جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے کوئی بہت اچھی بات نہیں اچھی خبر نہیں ہے کہ تیس سپریل کو جو الیکشنز ہونے تھے پنجاب کے وہ ملتبی ہو گئے ہیں اور نئی جو انتخاب کی تاریخ ہے پنجاب کے حوالے سے وہ آٹھ اکتوبر مقرر کی گئی ہے ابھی تحال خیبر پختونخواہ میں انتخابات کا پتا نہیں چلا لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی کیونکہ حکومت نے اپنا یہ موقف اپنایا ہے کہ تمام جو اسملی ہیں ان کے انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے یہ ظاہر ہے کہ ایک تو آئینی کام تھا یعنی کوئی بھی اسملی تحلیل ہونے کے بعد نبوے دن کے اندر انتخابات آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی دور آئینی ہے اور میں خیال ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اور اس کے ادارے جو ہیں وہ اس بات کو پابند نہیں کر سکے کہ یہ انتخابات جو ہیں اپنے وقت پر ہو سکتے اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک آئینی بہران تو پیدا ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تمام عمر کے لیے جو حکومتان اتحاد ہے ان کے اوپر بھی ایک تھپا لگ جائے گا کہ انہوں نے بھی آئین کے اندر جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا نہیں کیا جو کہ نہیں کیا اور اس کو کرنے میں کوئی دور آئینی ہونی چاہیے تھی گو کہ یہ بات درست ہے کہ وزارت دفاع نے اپنا لکھ کے دے دیا کہ ان کے پاس نفری موجود نہیں ہے یعنی فوجی اہلکار اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر انتخاب ہوتے تو وہاں پہ جو اہلکار کھڑے ہونے تھے جس طرح سے ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے لوگوں کا غم اور غصہ خاص کر کے تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ واقعی خونی بھی اور پھر ایک بہتی اور طرح کے الیکشنز ہوتے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ فوج نے اسی لیے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے کیا ایک تو انہوں نے ریزن تو یہی دیا کہ سیکیورٹی پرابلمز ہیں سیکیورٹی میں مصروف ہیں اور ایک ایک طرح سے ایک جو دہشتگردوں کے خلاف جنگ ہے وہ جاری ہے اور پرسوں ایک بہت علمناک واقعہ بھی آیا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو صحیح طریقے سے اپنے ٹائم پر کروانے کے لیے انتظامات کرتی دوسری طرف عدلیہ نے بھی اپنے ہاتھ کھینچے تھے تو اور تیسی جو سب سے اہم وجہ تھی کہ پیسے نہیں ہیں جو کہ واقعی اس وقت تو پاکستان کے پاس نہیں ہے اور جو آج وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سو ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان کو چاہیے الیکشنز کے لیے جو کہ پچھلے جو مالی تھا بجٹ تھا یا مالی جو گوشوارے ہوتے ہیں یا جو ایک طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا پورے سال کا بجٹ اس کے اندر وہ پیسے یا اماؤنٹ جو ہے وہ الوکیٹ نہیں کی گئی تھی کیونکہ یہ بات پتا نہیں تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ فالتر پر ہو جائے گی تو having said that because یہ on the record ہونا چاہیے کہ اس آئینی requirement کو پورا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے وہ غیر آئینی عمل ہے دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو کیا یعنی کہ جس طرح سے انہوں نے یہ بھی record کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ بھی جو ہے وہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی دو اسملیوں کو توڑ کے چھے مہینے پہلے انتخابات کرانے کے لیے وہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا پاکستان کو جس کا جس کا خمیازہ جو ہے یعنی اب election کرائیں تو مسئلہ ہے نہ کرائیں تو مسئلہ ہے اور عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا آپ دیکھیں اگر یہ دو اسملیاں پہلے ابھی ٹوٹ جاتی ہیں اور دو اسملیاں یہ جو نہیں ہوتی ان کے انتخابات جو ہیں یہ اب ہو جاتے ہیں تو چھے مہینے کے بعد جو باقی دو انتخابات اور قوم اسملی کے انتخابات ہوں گے تو یہ دو اسملیاں پہلے ہی معارض وجود میں آ چکی ہوں گی یعنی یہاں پہ دو حکومتیں پہلے آ چکی ہوں گی وہ حکومتیں انفلوینس کر سکتی ہیں جنرل الیکشنز کو جو کہ نیشنل اسملی کے الیکشنز ہوں گے تو یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھا معاملہ ہے جس پہ کہ پاکستان کے عمران خان صاحب کے اس ٹیپ نے جو اسملیاں توڑ کے کیا ایک بہران کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری جانب یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اب سپریم کورٹ کیا کرے گی کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے کل جو اپنے ہم نے اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی سخت ریمارکس دیئے چیف جس سے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے تو نہیں تو اس معاملے کے اوپر رکھینی طور پر کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا وہ بھی ہم بتائیں گے کہ وہ کیا آ سکتا ہے لیکن یہ جو ہوا اس چھ مہینے پہلے انتخاب سے جو پاکستان کے عام انتخابات پہ اثر ہوتا پھر اس کے بعد کے نتائج کو جو بھی ہارتا وہ تسلیم نہ کرتا یا پھر جو جیتا وہ جو ہے وہ جو اس کو کیسے لیجٹمائز کرتا کیونکہ نگران سیٹ اپ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اور آرٹیکل دو سو چوبیس کا ریفرنس آج وزیر قانون بھی دے رہے تھے اس کے مطابق پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں انتخاب ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے یعنی ایک طرف اگر آئین یہ کہتا ہے نوے دن میں انتخابات کر رہا ہو تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ دو سو چوبیس کے تحت جو ہے تمام حکومتیں جو ہیں ان کے اندر نگران سیٹ اپ ہو اور وہ انتخابات کر آئے تو سپریم اصل میں یہ سارا مدہ جو ہے یہ سپریم کورٹ پہ نکلتا ہے سپریم کورٹ نے اگر تریسٹ ہے کہ صحیح تشریح ہوتی تو یہ ووٹ گننے والا جو معاملہ ہے جس کو پھر انہوں ریکریکٹ کیا اور کہا کہ جی پہلے انہوں نے کہا نہیں گنے جا سکتے پھر کہا کہ گنے جا سکتے تو یہ اسملیوں کی مدد جو ہے یہ اعتماد کے ووٹ سے سیٹل ہو جاتی اسملیاں توڑنا نہ پڑتی خبہر عمران خان صاحب تو پھر بھی توڑ سکتے تھے کیونکہ وہ جب دل چاہتا ہے اسملی قومی اسملی سے انہوں نے ریزائن کیے پھر کہا کہ نہیں ہم واپس آتے ہیں ان کی جماعت نے کہا ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پارلیمنٹ اور قومی اسملی یا اسملیاں کوئی مطلب کوئی بہت سنجیدہ چیز نہیں ہے اور بار بار ان کے رویے نے یہ شو کیا ہے کہ قومی اسملی جیسے ادم اعتماد کی رات جو پولنگ ہونی تھی نو اور دس اپریل کی رات کو اس دن کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے پاس آئین یہ اختیار ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ اسملی کو توڑیں مگر جب ان کو دیکھا کہ شکست سامنے نظر آ رہی ہے وہ اسملی کو انہوں نے برخواست کیا اور وہ چلتے بنے ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا یہ غیر آئینی کام تھا جو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے پنجاب اسملیہ توڑ دی دو اپنے وزرائے اللہ کو ساتھ میں بٹھا کے انہوں نے کہا جی اسملیہ توڑ دو آئین میں یہ بھی بات اور یہ اس حکمران اتحاد کی ناکامی ہے کہ یہ چیلنج کرتے کہ انہوں نے پریشر میں آ کے جو ہے اسملیہ توڑی ہیں مگر یہ چپ رہے اس وقت انہوں نے اسملیوں کے برخواست کرنے کو بھی اس کو قبول کیا تو یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا کہ یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اسملیہ اور اتھر منلہ صاحب نے کہ اسملیہ ٹوٹی کیوں ہے کس نے توڑوائی ہے کیا کوئی پریشر تو نہیں تھا اور یہ بڑے جنون کوئیسٹنز تھے پھر بھی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تو اس وقت بھی وفاقی حکومت جو تھی ان کو جانا چاہیے تھا اپیل میں وہ اپیل میں ابھی تک میرا خیال ہے ابھی تک تو نہیں گئے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حکومت نے جو ابھی کام کیا یہ غلط ہے لیکن اس سے پہلے جو غلط کام ہوئے ہیں بھلے وہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلے ہو یا وہ تحریک انصاف کے غلط اسملیاں توڑنے کے غلط فیصلے یا قوم اسملی کے کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کے لیے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس رات کو اسملیوں کا توڑنا وہ غیر آئینی کام تو یہ تمام کام جو ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے تاریخ دیا اور الیکشن کمیشن نے اپنے اوپر کچھ بھی نہیں رکھا انہوں نے وزارت دفاع وزارت خزانہ وزارت جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے اوپر رکھا ہے کہ آرٹیکل فلانے کے تحت فلانے کے تحت اور پورا انہوں نے کونسٹیوشنلی کور کیا ہے اس کو کہ وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر رہے بلکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ادارے کوپریٹ نہیں کرے جس کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے اور یہی وہ مدہ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے سامنے اور وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اداروں نے کیوں نہیں مدد کی آرٹیکل وان نائنٹی کے تحت جو ادارے سپریم کورٹ کے مطابق یعنی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں میں بھول رہی ہوں کون سا آرٹیکل ہے لیکن اس کے تحت ان کو مدد کرنا ہوتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی کہ وہ انتخابات کے نقاط کے لیے ریاست کا ہر ادارہ تو یہ سپریم کورٹ سوال پوچھے گی کہ کیوں مدد جو ہے ان کو نہیں فراہم کی گئی اور اس کا سولیڈ جواب بائی دوئے وزارت دفاع کے پاس موجود ہے تو اب دوسری بات جو کہ ہو رہی ہے کہ کیا وزیر آزم پہ توہین عدالت لگے گی میرا خیال ہے جو وفاقی کابینہ نے فیصلے کیے ہیں اور جس طرح سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورے کے بعد یہ معاملات آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ توہین عدالت کے لیے تیار ہیں اگر ان کی حکومت برطرف کی جاتی ہے یا وہ ایز وزیر آزم برطرف ہوتے ہیں تو ظاہرہ اس ایملی جو ہے وہ تو انکمپلیٹ ہے تو نیا وزیر آزم تو اس طرح سے نہیں آ سکے گا اور اگر نیا وزیر آزم نہیں آئے گا تو کیٹیکر سیٹپ آئے گا اور کیٹیکر سیٹپ پھر جتنا لمبا چلے جتنا چل سکتا چلے اور اس صورت میں وزیر آزم کو بھی جو ہے وہ یا جو پی ایم ایل این یا اتحادی جماعتیں ان کو بھی سیاسی شہادت جوڈیشری کے حساب سے مل جائے گی کہ جوڈیشری نے ایک اور وزیر آزم کو گھر بھی دیا اور جوڈیشری کے خلاف ایک پورا جو نیرٹیو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہی اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو انٹی اسٹیبلشمنٹ انوائرمنٹ ہے پھر انٹی جوڈیشری انوائرمنٹ بن جائے گی اور اس کا فائدہ حکمران اتحاد کو ہو سکتا ہے اور لیکن اس کا رخصان پاکستان کو ہوگا کیونکہ اس وقت جو بھی آئے گا اس کے پاس پاکستان کو سنبھالنے کے لیے تو کوئی حالات ہے سچ نہیں ہے جو پاکستان کا ایکنومک کرائیسس ہے آج رمضان المبارک کی پہلی ہے آپ گلیوں محلوں کوچوں بازاروں میں جائے لوگوں کے حالات کیا ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی ہے اتنی غربت بڑھ گئی ہے اور بلکہ اسی ریفرنس میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے دوست احباب رشدار عزیز اور محلے میں جتنے بھی لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی استطاعت نہیں ہے ان کی آپ بھرپور مدد کریں کم کھالیں اپنے حصے کا تھوڑا سا ان کو بھی ضرورت ہے یہ میں بالکل میری دل سے آپ کے لیے یہ جو ہے وہ ایک اپیل ہے سمجھ لیجئے تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ایک تو سپریم کورٹ میں معاملہ اگر آئے گا وہ پوچھیں گے حکومت سے پوچھیں گے حکومت جواب دے گی اگر وہ گھر بھیجتے ہیں وزیراعظم کو اس کا فائدہ حکمران اتحاد کو ہوگا اور انٹی جوڈیشیری نیریٹرپی آئے گا کیونکہ آلیڈی پارلیمنٹ ان سیشن ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کل ساکب نصار صاحب کے اور باقی لوگوں کے جو ہے وہ قطبے اٹھائے ہوئے تھے ساکب نصار صاحب کے تمہیں دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کے تعلق ریاکشن کے تعلق ہے عمران خان صاحب نے اتجاج کیا ہے اور کل ان کا جلسہ بھی ہے تو انہوں نے پھر اتجاج کا اعلان کیا یہ وہ اعلان ہے جو ظاہرہ کے پچھلے ایک سال سے وہ اتجاج ہی کر رہے ہیں وہ مستقل سڑکوں کے اوپر ہیں اور ان کے زمان پار کے اردگرد جتنے لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں حکومت بتا رہی ہے یا باقی لوگ بتا رہے ہیں اس پہ ان کو ضرور جواب دینا چاہیے عمران خان صاحب کو لیکن اچھی خبریں ظاہر ہے اس طرح کی نہیں ہے لیکن اب جو صورتحال بن سکتی ہے جو کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہے اس پہ بھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آہمی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پتہ نمٹیں گے کی نہیں نمٹیں گے یہ صرف فیصلی ہیں یہ صرف اعلان ہے لیکن جس طرح سے لائنڈ آرڈر کو کابو میں کابو پانا چاہیے تھا یا ایک جو وائلیشنز ہوئی ہیں خاص کر کے ریلیز کے اندر عمران خان صاحب کے زمان پاک کے باہر وہ بھی جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی ہم نے ابھی آپ سے کل بات کی تھی عمران خان صاحب کے اپنے جو نیا اپنا ایک قتل کا پلان ان کا انکشاف کیا ہے اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کس طرح کا فیصلہ ہے کیا حکومت ان فیصلوں کے لیے تیار ہوگی اگر کوئی ایسا فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے اور کیا وہ ان کو سوٹ کرے گا کوئی ایسا فیصلہ ہو تو اس پہ آپ ضرور نظر رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مزید نئے تفسروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ نگے بات